آج تمام پولیس آفیسرز، ہوم سیگریٹی، ڈی جی پی صاحب اور تینوں کمیشنرز کے کمیشنرز اور ایڈیشنر کمیشنرز، رافی کمیشنرز کو بلائے گیا تھا تاکہ کرونا کے انتظامات کے سلسلے میں اور کرونا میں ہونے والے جو پریشانی ہیں عوام کے لیے خاص طور سے آکسیزن سیلنڈر کا شارٹی جا رہا ہے ہمارے آنیبول سی ایم صاحب نے بہت کوشش کر رہے ہیں اور ہیلتھ مینسٹر صاحب بھی انڈیا میں پہلی اسٹیٹ ہے جو اس شارٹیج کے اندر ملتی کہ بڑے بڑے تیاروں کو استعمال کیا گیا ٹرانسپورٹ ویکلز کو استعمال کیا گیا جسے آکسیزن مانگا ہی جا رہی ہے پر عوام سے بھی اپیل ہے کہ بہت سے انہوں کا آکسیزن سیلنڈر اپنے گھروں میں ایتیاتاں رکھ رہا ہے جس کی وجہ سے سیلنڈروں کا شارٹیج ہو رہا ہے آکسیزن ریفیل کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سیلنڈروں کو اپنے گھر میں خرید کرنا مات رکھ لے ایتیاتاں رکھ رہا ہے مگر وہ عوام کے لیے تکلیف ہو رہی ہے اور جو بھی کرونا کے اندر ذرا بھی سمٹیمز آتے ہیں فوراں پہلے ٹیسٹ کروالی سے کرونا کا اور جہاں تک ہو سکے ڈاکٹرز کو بتائیے اور ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیجئے انشاءاللہ بہت جلد جو آکسیزن کا شارٹیج ہے وہ مکمل ہماری سٹیٹ میں تو اتنا شارٹیج نہیں ہے مگر پھر بھی کوئی لوگ اگر بلاک کر رہے ہیں یا کسی کوشش کر رہے ہیں ان پر ساتھ کاروے کی جائے گی اور جو میڈیسنز ہے جو کرونا میں یوز ہوتے ہیں انجیکشنز اگر وہ بھی کوئی اگر بلاک کرنے کوشش کر رہا جاتا تو پولیس سپر سخت سے سخت کاروائی کر رہی ہے اور ریس بھی کر رہی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح عوام کو کرونا سے بچائیں پولیس ریپارٹمنٹ ہمیشہ پہلے بھی آپ کو سرویس دے چکا ابھی بھی دے رہا ہے پولیس ریپارٹمنٹ آپ کے درمیان میں رہتا ہے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے یہ کرونا عوام سے عوام میں منتقل ہوتا ہے ساتھ سے منتقل ہوتا ہے ملنے جلنے سے منتقل ہوتا ہے میکزیما پہ آپ ماسکہ استعمال کیجئے ہنڈر پرشنٹ لوگ ماسکہ استعمال کیجئے اور جہاں ماس گہدر ہی ہوتی ہے جیساں مسجدوں میں ترابیہ ہوتے ہیں یا کئی ہوتے ہیں تو احتیاط کیجئے فاصلہ برقرار رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کیجئے اور بڑے بزرگ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ بڑے بزرگ لوگوں کو ایک بار کرونا آنے کے بعد ان کی زندگی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جارہا ہے کیونکہ کئی دوسرے ڈیسیز بھی ہوتے ہیں ہمارے سیدھا لوگوں کو میری تمام ہیدر آباد کے علاوہ تلنگانی کی امام سے اپیل ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے اس احتیاط میں ہم لوگ بعض زیگے لاپروئی کر رہے ہیں تو میری امام سے اپیل ہے کہ احتیاط کیجئے لوگوں میں جو جسم کا ڈرخوف ہے میرے گزارش ہے ان سے کہ احتیاط سے وہ ڈرخوف ختم ہو سکتا ہے اور ہم کمپیر کریں گے تو سارے ہندوستان میں ایک تلنگانہ اسٹیٹ میں بھی کرونا چل رہا ہے اور کمپیر دوسرے اسٹیٹوں سے بہتر ہیں یہاں پر ضرکاری دوخانوں میں بہت اچھا علاج کیا جا رہا ہے وہاں پر بیٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف ہو تو امیڈیٹ آپ ضرکاری دوخانے کو جا سکتے ہیں اور پرائیڈ دوخانوں میں بیڑوں کی کافی تکلیف ہو رہی ہے اور کافی لوگ گھروں پر بھی علاج کر رہے ہیں مگر منصف میری گزاری سے کے احتیاط بڑھ دی اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ تو بہت الگ رہی ہے سورنٹین میں رہی ہے اور دوہ برابر لیجئے جو بھی ہو سکتا ڈاکٹر کو بار بار چکپ کروائیے اور خاص طور سے چست کے ڈاکٹر کو بتائیے تاکہ وہ آپ کا اچھے سچا علاج کرسکے حکومت آپ کے ساتھ ہے اور پورا پورا ہماری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی کافی ذمہ داری دی گئی ہے کہ کنس طرح ان کرونا پیشنٹ کی دیکھ بار کرسکے ہدایت اچھی سے اچھی خدمت کرسکے اور عوام کی خدمت کرسکے ہم یہی کوشی کرتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ عوام کی جتنی زیادہ زیادہ خدمت کرے گا وہ تب بہتر ہے گا مگر عوام پہ بھی فرض بند آئے کہ وہ احتیاط کرے اس وقت میکزمیم احتیاط کی ضرورت ہے غیر ضروری آپ باہر مات نگلے کرفی جو لگایا گیا ہے رات میں نو وجہ سے آپ دس پانچ پندرہ منٹ میں اپنے گھر پہنچ جائے گیے مگر اس کے بعد بہزید باہر نہ نگلے جتنا احتیاط کریں گے اس بیمارے سے ہم نجات حاصل کرسکتے ہیں تمام خاص طور سے پرانے شہر کے بھائیوں سے نئے شہر کے بھائیوں سے تلنگانہ کے تمام جتنے ڈسٹکوں میں لوگ رہتے ہیں تمام سے میری گزاری سے کہ کرونا کو روک تھا ہم آپ کے ہاتھ میں آپ ہی اس کرونا کو روک سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پریقاشن دینا پڑے گا اس لئے آج تمام پولیس ودداروں کو اور ڈی جی صاحب کو بلا گیا تھا تاکہ تمام ڈسٹکوں میں انکلوڈنگ ہیدراباد میں کس طرح انتظام ہو رہے ہیں کس طرح عوام تک اچھی طریقے سے دوائیں پہنچ سکیں اگر کوئی بلیک مارٹ کین کرتا ہے تو اس کے عرص کریں اور سخت ساتھ ان پر کاروائی کریں پولیس بہت سیریز ہے اس معاملے میں پولیس یہی چاہتی ہے کہ دوائیں جتنی ہیں وہ عوام کو ڈائریکٹ پہنچ سکیں اگر کسی جگہ بھی کوئی سی انفارمیشن آتی ہے ان پر سخت ساتھ کاروائی کی جائیں